موسیقی یہ حضورؐ کی ظنفیں اور حضورؐ کا مدینہ اور گلیاں رکسار حضورؐ کے جورے گمبدِ خضراء ساری آدم محمد محمد کرتے رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں حضورؐ کا نام پکارتے ہیں بابا خدا کی شان کا برد کرتے ہیں جب حضورؐ کا پکارتے ہیں تو خدا کی شان کا برد کرتے ہیں جو غوβ فاق کا وزیبہ کرتے ہیں تو حضورؐ کی شان کا برد کرتے ہیں یہ ہے اس کی اصل حقیقت حضورؐ ideal לא اللہ رب العزت نے چونکہ حضور کی عمت میں کائناتِ ولایت میں حضور کی سب سے بری شان بنایا لیٰذا آپ کی ولایت کو ولایتِ عزمہ کیا اور آپ کی غوثیت کو غوثیتِ عزمہ کیا اور آپ کی قطبیت کو قطبیتِ قبرہ کیا اور اس کا اقرار اللہ پاک کا منشاہ تھا قدمی حاضحی علی رقبتِ کلِ ولی اللہ کے کلمات کے ذریعے کروایا یہ عمر کسی اور کو نہیں ہوا کہ وہ کہے یہ عمر کسی اور کو نہیں ہوا کہ دو طریقوں سے شان کو ظاہر کی دو طریقوں سے میں دلیل سے بات کر لاؤں سب انبیاء کو موجزات دیئے مگر کسرتِ موجزات حضور کو دی اِنَّا اَخْتَيْنَا کَلْقَوْنَ خَرْ اتنی کسرت دی کہ کسرتیں بھی ختم ہو گئیں کسرتوں کی انتہا کر دی کسرتوں کی انتہا کر دی ٹھیک ہے تو شانِ نبوت میں کوثر منصبِ مصطفیٰ ہے اور کائناتِ ولایت میں کوثر منصبِ غوث العظم ہے وہاں موجزات کی کسرت ہے یہاں کرامات کی کسرت ہے اور نبی کی ہر کرامت نبی کا موجزہ ہوتی ہے ان کی ساری کرامتیں حضور کے موجزے کے چپٹر میں لکھی جاتی ہیں آقا کی امت کے سب ولیوں کی کرامتیں حضور علیہ السلام کے بابِ موجزہ کی فصلیں بنتی ہیں اسے موجزہ کے بعد میں آتی ہے نبی کی کرامت ولی کا موجزہ ہوتی کیوں؟ ولی نبی کی شان ہوتا ہے اس لیے قائدہ ہے کہ نبی کی کرامت ولی کی کرامت اپنے نبی کا موجزہ ہوتی ہے ایسے ہی جیسے نبی کا موجزہ اپنے رب کی قدرت ہوتی ہے نبی کا موجزہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا اظہار ہوتا ہے آپ سمجھ گئے نا آقا علیہ السلام کو سب نبیوں میں کسرتِ موجزات عطا کی کسرتِ موجزات عطا کی اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ولیوں میں کسرتِ کرامات عطا کی اور پھر آقا علیہ السلام کو دوسری بات آقا علیہ السلام کو کسرتِ امت عطا کی حدیثِ پاک میں ہے سیاستہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک سو بیس صفے ہوں گی کل جنتیوں کی اب وہ صف دوسر نمازیوں کی تو نہیں ہوگی کل جنت کی ایک سو بیس صفے ہوں گی ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموں بیش انبیاء ہیں سب کی امتیں ہیں اور سب کی امتوں میں سے لوگ جنت میں جائیں گے نا ہر ایک کو عصہ ملے گا فرمایا کل انبیاء کی جنتی امتوں کی ٹوٹل صفے کل صفے ایک سو بیس ہوں گی انہیں ایک سو بیس میں اسی صفے صرف میری امت کی ہوگی اسی صفے صرف امتِ محمدی کی ہوگی اور باقی ایک لاکھ چوبیس ہزار کی امتوں چالیس صفوں میں تقسیم ہوگی تو گویا کل امتِ چالیس صفوں میں اور حضور کی تنہا ایک امت چالیس سے دو گنا اسی صفوں میں تو میں نے کہا آقا کو کسرتِ امت عطا کی اور حضور غوث العظم کو کسرتِ مریدین عطا کی اس کائنات میں دنیا میں جتنے مرید حضور غوث العظم کے ہوئے خدا کی عزتی قسم اول سے آخر تک کسی دلی کے نہ ہوئے نہ کبھی ہوگے اور مزا یہ جو حضور جنہوں نے حضور کا کلمہ پر ہا وہ بھی حضور کی امت میں اور جو حضور سے پہلے ہو گزرے گو گی امت میں جنہوں نے کلمہ پڑا وہ بھی امت میں جو کلمہ نہ پڑ سکے خواہش مند تھے پر کلمہ نہ پڑ سکے لَتُعْمِنُنَّ بِئِ انبیاء بھی حضور کی امت میں وہ بھی امت میں اس طرح جنہوں نے حضور غوث العظم کے دست یر دست پر ان کے سلسلے میں بیعت کی وہ بھی ان کے مریدوں میں جو اس سلسلے میں بیعت نہ کر سکے جنہوں نے دردن جکا لی وہ بھی مریدوں میں آپ سمجھ گئے جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں وہ غوث پاک کا مرید ہو گیا یہ شان ہے جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں اور کوئی پگڑنے آئے گا غوث پاک کا حق کرے گا ان کو میرا مرید ہے حضور اس نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی آپ کے سلسلے میں کسی شیخ سے بیعت نہیں کی مرید کیسا ہو گیا کہا نادان تمہیں خبر نہیں بیعت کا موقع نہیں لے زکا زبان سے تو کہتا تھا غوث پاک کا مرید اس نے زبان سے اقرار کر لیا مرید ہو گئے جب نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کہ تو کیا ہوتا ہے زبان سے کہتا ہے وہ کہتا ہے بیوی بنا لی یا گھنے ماں کہتی ہے شوہر کر لیا وہاں تھوڑا پکھڑ لیتے ہیں اقرار کر لیتی ہے تیری ہو گئی ارے تیری ہو گئی تو بیوی بن گئی اور جس نے کہتی ہے غوث پاک تیری ہو گئی جو نہیں ہے موسیقی